بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام سے مدینہ لوٹے تو ایک رات اپنی ریائے کا حال و احوال جاننے کے لئے تنہا گشت پر نکلے ان کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو اپنے خیمے میں بیٹھی تھی آپ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے بڑھیا نے آپ سے پوچھا ارے میاں عمر کا کیا ہوا آپ نے جواب دیا وہ شام سے بخیر و آفیت واپس لوٹ آیا ہے بڑھیا نے کہا میری طرف سے تو اللہ پاک اسے کوئی بہتر بدلہ نہ دے آپ نے فرمایا وہ کیوں بڑھیا نے کہا وہ جب سے امیر المومنین بنا ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی درم ملا ہے نہ کوئی دینار آپ نے فرمایا آپ یہاں اس ویرانے میں ہیں بیچارے عمر کو آپ کے حال کی کیا خبر کہنے لگی وہاں سبحان اللہ کیا عجیب بات کہی تو نے با خدا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی آدمی لوگوں کی گردنوں پر حاکم مقرر ہو جائے اور پھر اسے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کی خبر نہ ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا ارے اللہ کی بندی عمر کی طرف سے جو ظلم تجھ پر ہوا وہ مجھے کتنے کے بدلے فوروخت کرے گی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ جہنم کے سبب مجھے عمر پر بڑا ترس آنے لگا ہے بڑیا بولی اللہ آپ کا بھلا کرے برائے مہربانی مجھ سے مزاق نہ کیجئے بھلا ظلم بھی کسی نے خریدا آپ نے فرمایا میں مزاق نہیں کر رہا آپ اس سے اس کا دکھ اور اس کی مظلومیت خریدنے پر اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پچیس دینار کے بدلے اس سے اس کا دکھڑا خرید لیا ابھی آپ بڑیا سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آئے اور کہا امیر المومنین آپ کو ہمارے سلام ہو امیر المومنین کا لفظ سن کر بڑیا کے اوسان خطا ہو گئے اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ سر پر دے مارا ہائے میری کمبختی میں امیر المومنین کو موپر گالی دے بیٹھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے کوئی بات نہیں پھر آپ نے لکھنے کے لئے دائیں بائیں کاغذ کا ٹکڑا تلاش کیا مگر کوئی ٹکڑا آپ کو نہ ملا مجبورا آپ نے اپنی پیون شدہ کمیس کا ٹکڑا پیچھاڑا اور اس پر چند سطرے تحریر فرمائیں یہ اس بات کی تحریری دستاویس ہے کہ جب سے عمر حاکم بنا ہے اس دن سے لے کر فلاں تاریخ تک بڑیا کے ساتھ جس قدر نائنصافی ہوئے وہ عمر نے پچیس دینار کے بدلے خرید لی ہے اب بڑیا میدان محشر میں اللہ کے سامنے عمر کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کرے گے عمر اس سے بری ہو چکا ہے علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود اس سعودے کے گواہ ہیں کپڑے کے ٹکڑے پر لکھی یہ دستاویس آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور اس سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو اسے میرے کفر میں رکھ دینا اس کے ساتھ ہی میں اپنے پرورتگار سے ملوں گا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں